احادیث کے کتابوں میں چار جگہ عورتوں کی چند ایسی نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ وہ کسی میں ہوں تو وہ کہلائے گی جنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے ہم نے عرض کیا جی ضرور ہے اللہ کے رسول آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ جو اپنے شہر سے محبت کرنے والی ہو زیادہ بچے جننے والی ہو اگر اس کا شہر غصہ ہو جائے یا اس سے برا بھلا کہے یا اس سے ناراض ہو جائے تو ان سب کے باوجود یہ عورت اپنے شہر سے کہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہ سوں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤں تو میری بہنوں جنتی وہ نہیں ہوئی جو شہر سے ناراض ہو کر الگ بیٹھ جائے اس حدیث میں لفظ آیا ہے الودود الودود کا مطلب ہوتا ہے فریفتہ ہونے والی یعنی بے تہاشہ محبت کرنے والی جو امور شہر کی طرف سے وہ اسے برداشت کرے ناراضگی پر سوئی نہ اٹک جائے بھلانے والی ہو خوش نصیب ہے وہ مرد جسے ایسی عورت ملے حضرت سوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چاہا کہ ذرا معلوم کریں کون سا انسان سب سے زیادہ فائدہ میں سوال پوچھنے پر آپس علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایسی ایماندار بیوی نصیب ہو کہ اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو اب دیکھیں کیا کومبینیشن ہے مرد شکایت کرتے ہیں کہ مجھے اچھی بیوی نہیں ملی پہلے تم ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل تو لاؤ بہترین عورت وہی ہے جو مرد کی دینداری میں اس کا ساتھ دے خود بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے کبھی ذکر میں کبھی نماز میں کبھی تلاوت میں کبھی درود میں کبھی استغفار میں جاگے اور شہر کو بھی جگائے ایسی عورت مرد کیا کہ بہت بہتر ہے کیونکہ اگر اس کا شہر تنگی میں آ جائے تو اسے پریشان نہیں کرتی کیونکہ ہر وقت ذکر الہی میں جو رہتی ہے کیا ایسی عورت کے لئے کوئی بشارت بھی ہے یہ جنت میں اپنے شہر سے پانچ سو سال پہلے جائے گی جو دینداری میں شہر کی مدد کرے اور کیا خوشخبری ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اللہ سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور اعلان ہوگا کہ جہاں سے جاہو داخل ہو جاؤ یعنی جس دروائے سے چاہو تم اندر آ جاؤ کتنی بڑی نشانی ہے ان جنتی عورتوں کی جو شہر کے علاوہ کسی پر نظر نہ ڈالے سنما اور ٹی وی کے ذریعے اپنی عفت کو برباد نہ کریں اپنے نام اور اپنی عزت کی حفاظت کریں لیکن بالفرض کسی وجہ سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراں توبہ استغفار کر لیں ایسی خدمت گزار عورتیں جہاد کرنے والے مرد سے کم نہیں ان کا درجہ ان سے بھی بلند ہے جو میدان میں لڑتے ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول تو ہم سے آگے نکل گئے ہم عورتوں کے لئے بھی کوئی ایسا عمل ہے جس سے جہاد کی فضیلت ہم پا سکیں تو آپ صلی اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں گھرلو کام میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے برابر صرف یہی نہیں بلکہ عورت بغیر مال خرچ کیے صدقے کا سواب حاصل کر سکتی ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ بیوی کا شہر کی خدمت کرنا صدقہ ہے کیا خوش نصیب مرد ہے جسے ایسی جنتی عورت نصیب ہو صبح نماز فجر کے لئے اسے جگائے اس کے لئے پانی کے انتظام کرے اس کے سامان کو حفاظت سے رکھے سردی میں اس کے لئے گرم بستر لگائے نماز کے لئے کپڑے تیار کرے اس کے بچوں کی خدمت کرے برطن صاف رکھے گھر کی صفائی سترائے جھاڑ پھوک میں اس کی مدد کرے سب سے افضل و سب سے بہتر ہے یہ عورت یہی ہے وہ جنتی عورت انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کی الڑت صفات والی عورتوں کا بھی تذکرہ ہوگا یعنی وہ جن کو جنت میں جانا تو در کنار اس کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی